بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا فرمانِ عالی شان ہے اے نفس تجھے آتشِ دوزہ کے شولے پرداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے اور عمالِ بد کی وجہ سے قریب ہے کہ بعد ذلت و خوار ہی تجھے وہ عذاب پرداشت کرنا پڑے گا مشکت و تندرستگی برداشت کرنا اسے نقصان دے نہیں جس کا مسکن اور جائے قرار جنت الفردوس ہے ان دو کام کا چھوڑنا سب سے زیادہ کڑوا ہے اول عورت توم حکومت عبادت ایک فن ہے جس کے لئے سیکھنے کی جگہ تنہائی اور خلوت ہے اور اس کا ہتھیار بھوک ہے اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں یہ خاموشی اختیار کرنے کا زمانہ ہے اس وقت گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے میں ہی امن ہے اور ممولی معاش پر گزر بسر کرنا ہی بہتر ہے یہاں تک کہ موت آ جائے لوگوں سے میل جول اور تعرف کم رکھ میرا غالبِ گمان یہی ہے کہ تجھے جو تکلیف اور عزا پہنچی ہوگی وہ کسی واقف کار ہی سے پہنچی ہوگی علم عمل سے بولتا ہے اگر انسان عمل کرے تو صحیح ورنہ علم کوچ کر جاتا ہے میں نے نفس سے بڑھ کر کسی چیز کا مشکل علاج نہیں کیا جس میں کبھی مجھے فائدہ اور کبھی نقصان ہوا تمہارے لئے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضہ میں نہیں ہے اور قبضہ میں آئی ہوئی دولت میں بہترین وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے بدن کے لئے دنیاوی غزہ حاصل کرو اور دل کے لئے اخروی غزہ تلاش کرو تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھو وہ اپنی برائی کی وجہ سے ہمیشہ نا علاقوں کے پاس ہوتی ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوست کو دوست رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احترام کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی